بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلق اور مقید میں بیان کیا گیا تھا کہ امام آزم فرماتے ہیں المطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے جب تک اس پر عمل کر سکتے ہیں تو عمل کریں گے اسے کسی کے ذریعے تقید نہیں کریں گے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ ماہ الزافران وغیرہ کہ اگر کوئی شخص پانی نہ پائے تو ایسی صورت میں اگر اس کے پاس ماہ الزافران ماہ الاشنان ماہ الز سابون ہے تو وہ اس کے ذریعے وضو کر سکتا ہے اسے تیمون کی اجازت نہیں ہوگی اس لیے کہ یہاں اضافت کی قید نے پانی کا نام ظاہر نہیں کیا بلکہ اسے اور پختہ کر دیا ہے امام شافی کہتے ہیں کہ یہ ایسی صورت میں یہ ماہ مقید ہو چکا ہے اب یہ ماہ جو فلم تجیدو ماہ کے اندر جو ماہ مطلق تھا وہ ماہ مطلق کی طرح برقرار نہیں رہا تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ یہ پانی نہیں پایا جب پانی نہیں پایا تو تیمون کی اجازت اس لیے لہذا وہ تیمون کرے گا امام آدم فرماتے ہیں کہ اضافت کی قید کی وجہ سے یہاں پانی کا نام ظاہر نہیں ہوا یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ ماہ البحر ماہ النہر ماہ البیر وغیرہ کہیں تو وہاں اضافت کی قید سے پانی کی اور کیاویاتی فختگی آ جاتی ہے لیکن نفس پانی برقرار رہتا ہے ایسے ہی یہاں پر بھی برقرار ہے لہذا اس کے ہوتے ہوئے وضو کریں گے تیمون کی اجازت اس پر انہوں نے کہا تھا کہ بھائی واخرج انحاز القضیہ اس پر انہوں نے اتراز یہ کیا تھا تو کہ ماہ نجس بھی ماہ مطلق میں داخل کر دیں کیونکہ یہاں پر بھی اضافت ہو چکی ہے ماہ النجس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں آپ نے نکال دیا اس سے اس کو بھی داخل کر دیا اس سے بھی وضو کر لینا چاہیے تھا آپ کو تو کہا ہم جو ہے اس سے وضو نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ مقصود جو ہے وضو سے وہ تحارت ہوا کرتی ہے مقصود کیا ہوتی ہے وضو سے تحارت ہوتی ہے جیسے اللہ نے فرمایا ولیکن یرید لطاہرکم اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور ماہ نجس تحارت کا فائدہ نہیں دیتا ہے تو فیہ مطلق ولام تجیدو فلام تجیدو مان کے تحت یہ داخل بھی نہیں ہوگا تو گویا کہ نص یہ مطلق ہوگی ماہ تاہر کے بارے میں پھر اسی سے یہ چیز سمجھ میں آگئی کہ جان لیا گیا کہ حدث یہ شرط ہے وضو کے واجب ہونے کے لئے کیونکہ لیو تحارہکم فرمایا تاکہ وہ تمہیں پاک کرے لہذا اگر کسے حدث ہی نہیں ہے تو وہاں پر وہ پاک حاصل ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اسی ویس جان لیا گیا کہ حدث یہ شرط ہے وضو کے واجب ہونے کے لئے کیونکہ بغیر حدث پائے جائے پائے بغیر طہارت حاصل کرنا یہ محال ہے اب اسی پر ایک مسئلہ پھر بیان فرما رہے ہیں مطلق اور مقید کے تعلق سے قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ الْمُظَاهِرُ اِذَا جَامَا اِمْرَاتَهُ فِي خِلَالِ الْإِطَعَامِ لَا يَسْتَانِفُ الْإِطَعَامَ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مظاہر زیہار کرنے والا جب اپنی عورت سے زیہار کر لے جمع کر لے جب اپنی عورت سے جمع کر لے فِي خِلَالِ الْإِطَعَامِ کھانا کھلانے کے دوران لا يستانِقُ الْإِطَعَامِ تو وہ کھانا دوبارہ اثرِ نو نہیں کھلائے گا سب سے پہلے اس چیز کو مسئلے کو سمجھ لیں کہ زیہار کیا چیز ہوتی ہے زیہار یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنے محرمات میں سے جن سے نکاح اس کے لیے حرام ہے ان میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشویح دے دے جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے کیا جیسے کہہ دے انتے زہر تیری پیٹ میری ماں کی طرح ہے تیری ران میری بہن کی طرح ہے اس طرح سے کچھ اس طرح کے الفاظ وہ کہہ دے کہ تیری پیٹ یا تیرا پیٹ میری بہن کی طرح ماں کی طرح ہے اس طرح کے الفاظ سے اگر وہ تشویح دے دے اپنی بیوی کے کچھ ایسے اس کو تو ایسا شخص وہ جو ہوتا ہے وہ زیہار کرنے والا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے زیہار کرنے والا ہو جاتا ہے اب ایسی صورت میں بیوی سے بات چیت تو درست رہتی ہے لیکن اس سے جمع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے اگرچہ وہ کتنے جن ہو جائے لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا ہے اس کا ایسے عزو سے جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے بیوی کے کوئی عزو کو تشویح دے دی جائے تو وہ انسان اپنی بیوی سے زیہار کرنے والا بن جاتا ہے اور جو زیہار کرنے والا بن گیا تو وہ ایسی بیوی کو جمع نہیں کر سکتا ہے جبکہ اپنے اس سے زیہار کا وہ کفارہ ادا نہ ادا کر دے تو کفارہ جو ہے قرآن یعودون لما قالو فتح حریر رقبہ یعنی وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زیہار کر لیتے ہیں پھر وہ لوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہے فتح حریر رقبہ آیت کریمہ کو دیکھتے چلیں اگر لکھئے تو تو ایک غلام کو آزاد کریں من قبل آئیت آماس کب چھونے سے پہلے پہلے یہ قید لگی ہو یہ ایک قید کیا یہاں پر بیوی کو چھونے سے پہلے پہلے کیا کر لیں ایک غلام کو آزاد کر دیں وَدَالِكُمْ تُوَعْزُونَ بِيُّ وَاللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اس کی تمہیں نصیت کی جاتی ہے اور اللہ تعالی باخبر ہے جو تم کرتے ہو ایک قید ہو گئی کیا کہ اپنی بیوی کو جمع کرنے سے پہلے اپنے غلام کو آزاد کر دیں پھر فرمایا فَإِلَّمْ يَجِدْ اور اگر تم غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَعْتَبِعَيْنِ مِنْ خَبْنِيْتَمَاسْسَا تو ایسی صورت میں دو مہینے کے لگتار ساٹھ روزے رکھو کتنے رکھو ساٹھ روزے لگتار رکھو مِنْ خَبْنِيْتَمَاسْسَا یہاں پر بھی قید لگی ہوئی ہے آئین اتماسہ کی کیا لگی ہوئی ہے آئین اتماسہ یعنی یہ ساٹھ روزے ہونا چاہیے کب ان درمیان میں چھونا نہیں ہونا چاہیے اگر چھو لیا چالیس روزے رکھنے کے بعد چھو لیا پھر سے نئے صریفے سے شروع کرنا پڑیں گے اگر اس نے چھو لیا بیوی سے جمع کر لیا چالیس روزے رکھنے کے بعد تو پھر یہ جو گنتی ہوئی تھی سب بیکار ہوگئے پھر سے نئے صریفے سے شروع کرنا ہوں گے من قبل ایتماسہ کی یہاں پر بھی قید لگی ہوئی ہے سمجھنے آ رہا ہے یہاں پر قید لگی ہوئی ہے من قبل ایتماسہ کی جمع کرنے سے پہلے پہلے کتے رکھیں لگاتار ہونا چاہیے ساٹھ روزے اس میں کوئی یہ نہیں آج رکھ لیا کل لگیا متعتابعین کے شرط ہے برابر تتیب وار ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آ رہا ہے فَمَلْ لَمْ يَسْتَتِي جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے فَيْتَعْوْ سِتِّنَا مِسْكِنَا تو وہ ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلائے دو وقت کا ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ کیا ہے زیہار کی کیا ہوئی کفارہ ہوا کیا ہوا زیہار کے کفارے میں کیا بتایا گیا سب سے پہلے غلام آزاد کرے لیکن وہ بھی چھونے سے پہلے پہلے پھر کیا کرے اگر وہ نہ پائے تو ساڑھ روزے رکھے لگاتار اس میں بھی کیا ہے چھونے سے پہلے پہلے یعنی پہلے رکھ لے پورے ساڑھ کر لے پھر اس کے بعد اس کے اجازت ہوگی کہ وہ اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے اور یہ مینا کر سکے تو تیسری شرط بتائی کہ وہ ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلائے دو وقت کا لیکن یہاں پر دیکھیں تو من قبل یہ تماثرہ کی کوئی کہیں نہیں ہے امام آزم فرماتے ہیں کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور مقید اپنی تقید پر جاری ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں کہ دو جگہ شرط لگی ہوئی تھی من قبل نے یہ تماثرہ کی تو یہاں تو جو ہے اس کو چھونے سے پہلے پہلے ایک کفارے ادا کرنے ہوں گے لیکن اگر کوئی انسان اپنے ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے ابھی چالیس کوئی کھلا پایا تھا کہ درمیان میں اگر وہ جمع کرنا چاہے تو اس کی وجہ سے وہ اثر نو نہیں کھلائے گا بلکہ وہ اس کا پورا مانا جائے گا کیونکہ یہاں قید نہیں لگی ہوئی ہے من قبل نے یہ تماثرہ کی جب یہاں قید نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کا کھلانا بالکل جائز ہوگا اس کو نئے سریکے سے رکھنا کھلانا کی حجت نہیں ہوگی کیونکہ یہاں مطلق اپنے اطلاق پر جاری اور جہاں مقیت ہم اپنے مقیت پر برکار رکھیں گے اور جہاں مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ من قبل نے یہ تماثرہ کی قید وہاں لگی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی مطلق من قبل نے یہ تماثرہ کی قید ملحوظ ہوگی لہٰذا دو جگہ میں جو ہے چھونے سے پہلے پہلے کفارے ادھر کرنے تھے تو یہاں ساٹھ مسکینوں کو کھلانے کے بعد ہی جمع کی اجازت ہوگی اگر اس درمیان میں اس نے جمع کر لیا تو سارا کھلایا ہوا بیکٹار ہو جائے گا پھر سے کھلانا ہوگا سمجھ میں آگیا امام شاہفی نے کہا کہ دو جگہ میں قبل یہ تماثرہ سے قید ہے تو یہاں تیسری جگہ بھی کیونکہ کفارے سب برابر ہیں صحیح ہے تو اس لیے یہ امام شاہفی یہاں پر بھی مقید مانتے ہیں تو میں آگیا اب اتنا سمجھ لیں یہ ہوا زہار والا اب جو ہے ایک ہوا کفارے یمین کفارے قتل کفارے یمین کیا ہے کوئی قسم میں کھالے اللہ کی اور لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اللہ تم سے معاخذہ نہیں فرمائے گا ان قسموں میں لغو قسموں میں جو تم نے کھائی ہیں ولیکن یعاخذکم لیکن تم سے معاخذہ فرمائے گا بِمَا قَتْتُمَ الْاِمَانَةَ جِنُوِ تُونُ قسموں کو تم نے مضبوط کر لیا فَكَفَارَتُو ان قسمیں کھانے کا کفارہ کیا اتعام و اشرتی مساکین کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یہ نہ کر سکوت او کس وطو ہوں یا ان کو کپڑا پہنانا او تحریر و رقبہ یا کیا کرے غلام آزاد کرے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ عَيْيَامُ اور جو یہ تینوں میں سے نہ پائے کیا کرے وہ تو تین روزیں لگتار رکھے کیا ہے فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ عَيْيَامُ تو تین روزیں رکھے یہ تھا کس کا کفارہ یمین کا کفارہ ہوا صحیح ہے آپ دیکھیں وہاں پر بھی رقب آیا کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر یہاں پر بھی رقب آیا یہاں پر بھی اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کوئی سا غلام آزاد کریں کافر کریں زمی کریں مسلم کریں کوئی سا آزاد کریں اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کفارہ قتل آ جائیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا جو خطان جو کسی مسلمان کو خطان قتل کر دے فَتَحْرِرُ رَقَبَتِ مُؤْمِنًا تو کیا ہے اس کے لئے آزاد کرے مومن غلام کو آزاد کرے کیا کرے یہاں کیا ہے قید لگی ہوئی ہے مومن کی قید امام شافی کہتے ہیں کہ اب جہاں پر بھی آزاد کرنا ہوگا غلام کو تو وہاں مومن آزادی کرنا ہوگا کیونکہ یہاں جو ہے کفارے سب برابر ہیں رقبہ میں تو جب یہاں رقبہ مومنہ لگا ہوا ہے کس میں کفارے خطل کے اندر تو باقی چاہے وہ کفارے زہار ہو اس کے اندر بھی مومن آزادی کرنا ہوگا چاہے وہ کفارے یمین ہو اس کے اندر بھی مومن آزاد کرنا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا مقید اپنی تقید پر جاری ہوگا جہاں مقید ہے ہم مقید پر عمل کریں گے اور جہاں مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا لہٰذا جہاں پر کھانا کھلانے میں قید نہیں تھی چھونے سے پہلے پہلے ہونے کی وہاں اگر اس نے درمیان میں ہی جمع کر لیا اپنی بیوی سے تو وہ اثر نو نہیں کھلائے گا لیکن جہاں پر قید لگی ہوئی تھی وہاں کر لیا تو وہاں اثر نو کھلانا ہوگا اور جہاں پر کفار میں غلام آزاد کرنے میں کوئی قید نہیں تھی تو کوئی سا بھی آزاد کر دے ادا ہو جائے گا لیکن جہاں قید لگی ہوئی ہے وہاں وہی کرنا ہوگا سنجھ میں آگیا اب یہ پورا حاصل ہوگیا اس کو ترجمہ لگا قال ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی امام آزم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں المظاہر اذا جامع امراتہو فی خلال الاطعام کہ جب ظہار کرنے والے نے اپنی عورت سے جمع کر لیا کھانا کھلانے کے دوران میں لا يستانف الاطعاما تو کھانا اثر نو نہیں کھلائے گا لئن الکتاب مطلق فی حق الاطعام اس لیے کہ کتاب جو ہے یہ مطلق ہے کھانا کھلانے کے حق میں فلا يزادو علی شرط ادم المسیس تو اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا یعنی کھانے پر اضافہ نہیں کیا جائے گا نہ چھونے کی شرط کا کیا ہے نہ چھونے کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا بالقیاسی علی السوم روزے پر قیاس کرتے ہوئے روزے پر قیاس کرتے ہوئے نہ چھونے کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا بل مطلق یجری علی اطلاق ہی بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا والمقید علی تقید ہی اور مقید اپنی تقید پر وَكَذَلِكَ قُلْنَا اَرْرَقْبَتُ فِي كَفَارَةِ ذِحَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کھانا کھلانے کی طرح ہم نے کہا اَرْرَقْبَتُ یعنی غلام آزاد کرنا یہ مطلق ہے کس میں کفارِ ذِحار اور کفارِ يمین ہے کوئی سبھی غلام آزاد کر دیں فَلَا يُزَادُ عَلَيْ شَرْطُ الْإِيمَانِ تو اس پر ایمان کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا بِالْقِعَاسِ عَلَىٰ كَفَارَةِ الْقَتْلِ کفارِ قَتْل پر قیاس کرتے ہوئے اس پر مومن کی قید کا اضافہ نہیں کیا جائے گا سمجھ میں آگیا تو اس کو یاد رکھ لینا ہے پہلے آیتِ کریمہ کو سب کو پھر ان کے اندر ویسے ہی کرتے آنا وَاللَّذِينَ يُزَاہِ رُونَا میں وہاں دو جگہ اسیائش قید لگی ہوئی ہے من قبل یہ تماظ سلگی تو وہاں عمل کریں گے اور یہاں پر فیطام و ستینہ مسکینہ یہاں قید لگی نہیں ہے تو یہاں دورانے کھانا بھی اگر جمع کر لے تو وہاں سر نو کھلائے گا نہیں رہی لیکن وہاں چونکہ قید لگی ہوئی ہے تو وہاں اگر کر لیتا ہے اس آج مسکینہ روزہ رکھنے سے درمیان یا جو ہے غلام آزاد کرنے کے درمیان تو ایسی صورت میں پھر سے نو کرنا پڑے گا اور یہاں جو ہے کفارہ زمین میں کفارہ اور کفارہ زہار میں کوئی سبھی غلام آزاد کر دے مومن بھی ادا کر دے تو چلے گا لیکن قید نہیں یہاں پر کوئی سبھی آزاد ادا کر سکتا ہے لیکن وہاں کفارہ کفارہ قتل میں چونکہ مومن کی قید لگی ہوئی ہے تو وہاں مومن ہی ادا کرنا ہوگا امام شاہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ ساری قیدیں ہیں وہاں باقی جگہوں میں بھی قیدیں ملحوظ ہوں گی ہم کہتے ہیں وہاں قیدیں یہ ملحوظ نہیں ہوں گی بلکہ جہاں پر مطلق ہے وہاں مطلق رہے گا اور جہاں مقید ہے وہ اپنے تقید پر اب یہاں کل سے یہ اتراز کریں گے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تقید نہیں کرتے ہیں دیکھئے آپ کی کتابوں دکھاتے ہیں آپ نے کیسے کیسے مقید کیا ہے تو وہ قیلہ کے ذریعے کل انشاءاللہ بیان کریں سلو علی الحبیب